بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا پر وارس اپ کو لے کر کافی شور چر رہا ہے جی آپ بھائیوں نے اس کے مطلق ابھی تک خاص کر کر ٹک ٹوک پر اس کے مطلق کافی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی کہ وارس اپ بھائی آپ کی پکچر ہیں آپ کی ویڈیوز ہیں آپ کا یا کچھ بھی پرسنل ڈیٹا وارس اپ کے اوپر پڑا ہوا ہے یا آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کسی سے منگوا رہے ہیں بھیج رہے ہیں تو وہ بھائی لیک ہو سکتا ہے فیس بک اسے لیک کر سکتی ہے یعنی کہ فیس بک پر بھائی لیک ہو جیگر سب آدمی دیکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا سوکت ویر جو بھائی کو اس چیز کو لیک کر کے وہاں پر یہ لوگ ڈال دیں گے آپ کی وہ تمام پکچر یا ویڈیوز بغیرہ دوسری بندے بھی دیکھ سکیں گے تو بھائی اس کے مطلق ایک ٹرک ہے جی وہ آپ کو میں اسی ویڈیو میں بتا دوں گا جو کہ میں نے ابھی وہ دیکھی ہے ویڈیو اور میں نے وہ ابھی میں نے سکرین ریکارڈنگ کی ہے وہ کیسے آپ بھائی اپنی پکچر ویڈیو یا کچھ پرسنل ڈیٹا اپنا محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں وہ بھی دکھاتا ہوں اپنے ورس اپ پر اپنی سیٹنگ گرہ وہ کیسے کرنی ہے پہلے یہاں پر آپ کو میں یہ کرتا چلوں جیسا کہ فیس بک نے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جی ورس اپ اور انسٹاگرام یہ دونوں گھرید لیا ہیں یعنی کہ فیس بک انسٹاگرام ورس اپ یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں بہت سے میرے بھائیوں کو ابھی تک ورس اپ کے اوپر بھائی نیو اپ ڈیٹ آ چکی ہوں گی یعنی کہ انہیں ایک نوٹیفکیشن آ چکا ہوگا جی اس چیز کو یس کریں یعنی کہ الاؤ کریں جیسا کہ ہم ورس اپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جب نیو بنانے کے لیے اس ٹیم بھی کچھ پالیسیز کو ہمیں الاؤ کرنا پڑتا ہے اور ہم جیسا کہ پہلے کرتے ہیں ویسے ہی ابھی بھی اسی کو کچھ بندے بھائی اسی کو بھی الاؤ کر چکے ہیں یعنی کہ الاؤ کے بٹن کے اوپر یعنی کہ ہم نے اہمی چیز کو مانتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پڑے لکھے بغیر کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے ہم اس چیز کو یس کرتے جاتے ہیں الاؤ کرتے جاتے ہیں ہاں بھی ہاں بھی میں ٹھیک ہے اس چیز کو مانتا ہوں اس کے مطلب واتس اپ ابھی بھائی ایک لمبی چوری ڈٹیل آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے بہت سے بندوں کو ابھی تک وہ بھائی مل بھی چکی ہوگی اور بہت سے اسے الاؤ کر بھی چکے ہوں گے یعنی کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو شوٹلی تھوڑا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس چیز کو آپ الاؤ کریں یا نہ کریں اور یہاں پر میں آپ کو ایک میں پکچر ابھی شاید دکھا رہا ہوں میں نے بلر کی ہوئی ہے آپ دیکھ رکھی ہوں گے میں شاید ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ نیوز چار رہی ہے جی کہ کسی بندے کے یہ کوئی ویڈیو وغیرہ ایسے لیک ہوئی ہے تو وہ دیکھ لیں جی یہ میں نے اس کا کلیپ بھی دکھا چھوٹا سا یہ ابھی بھائی یہ فیک ہے یا بالکل اریجنل ہے اس کے مطلق کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ ایک نیوز بھی چار رہی ہے یا ایک ویڈیو چار رہی ہے اس کو بہت سے بندے ابھی تک دیکھ چونکہ ہاں بھی واقعی کچھ ہو رہا ہے ابھی چلتے ہیں جی اس پالیسیز کی طرف کہ ورسپ آپ کی بھائی کون کون سی چیزیں لیگ کر سکتا ہے اس کے مطلق جو بھی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے ابھی تک اس کے بعد آپ کو میں ویڈیو کا کلپ بھی دکھا دوں گا جس کے مطلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کون سی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ آپ کی پروفائل فوٹو ہے آپ نے کوئی بھی اپنی پکچر وغیرہ لگائی ہوئی ہے وہ بھی ورسپ شیئر کر سکتا ہے کسی کے ساتھ ایڈز وغیرہ کے تھروں کیونکہ ابھی ورسپ کی جو نیو پولیسی آئی ہیں اس کو لے کر ورسپ کے اوپر جیسا کہ آپ ایمو یوز کرتے ہیں اگر اکثر آپ ایمو چلاتے ہیں تو اوپر کوئی ایڈ وغیرہ کے ساتھ میں آ رہے ہوتے ہیں ورسپ کے اوپر بھی کچھ ایڈ وغیرہ ایسے آئیں گے اور فیس بک وغیرہ کے پر بھی کچھ ایڈ وغیرہ چلائیں جائیں گے اسی چیز کو لے کر ابھی بھائی یہ نیو جو allow system آ رہا ہے نیو notification آپ بھائیوں کو بھیجے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں جی اچھا پروفائل فوٹو ہے جی آپ کی یہ بھی لیگ ہو سکتی ہے یہ ورسپ کسی کو بھی دکھا سکتا ہے یہ آنے والے وقت میں مزید اس کے متعلق کنفرم نیوز پتہ چلے گی لیکن ابھی تک جو latest update آ رکھی ہیں وہ یہی بتا رکھی ہیں لیکن میرا ابھی بھی یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ایسی application بندے کی بھائی کوئی بھی ضروری قسم کی پرسنل قسم کی پکچر اور ویڈیوز لیگ نہیں کر سکتی ہے یہ allowed ہی نہیں ہے اچھا آگے بتا رہے ہیں جی بیٹری لائف آپ کی موبائل کی بیٹری لائف وغیرہ آپ کی تصویریں کچھ بندے بور رہے ہیں جی آپ کی جو پرسنل تصویریں ہیں چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہیں وہ بھی وائرل ہو سکتی ہیں یعنی کہ لیک ہو سکتی ہیں ویڈیوز آپ کی جو آپ ورسپ پر ایک سے دوسرے بندے کو بھیج رہے ہیں یا ویڈیو کال بھی کر رہے ہیں کسی بندے کے ساتھ تو اس میں بھی کوئی ایسا بھائی مواد وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ کا لیک ہو سکتا ہے آپ کی وائی فائی جس روٹر سے آپ کنیکٹ ہیں اس روٹر سے کون کون سا اور بندہ کنیکٹ رہا ہے یہ سب ورسپ کو ملوم ہوگا جی ورسپ آپ کا پورا ڈیٹا سٹور کر کے رکھے گا اس کے بعد سگنل یعنی کہ آپ کے موبائل میں سگنل کتنے آ رہے ہیں آپ کس کمپنی کے سنگ میں استعمال کر رہے ہیں آپ کی لوکیشن کیا ہے یہ مکمل ڈیٹا بھائی ورسپ کو اب آپ کا پتہ ہوگا کہ آپ بھائی کس سے بات کر رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں کیسی پیچر لے رہے ہیں کیسی بھیج رہے ہیں کیسی ویڈیو اسے دکھا رہے ہیں یا کیسی ویڈیو اس کی خود دیکھ رہے ہیں یا ویڈیو کال کے تھو آپ جو بھی گفشپ کر رہے ہیں وہ سب ورسپ کو ملوم ہوگا ورسپ ان تمام چیزوں کو اپنے پاس سٹور کر کے رکھے گا اور بھائی اس کے متعلق آگے جیسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ روز بروز آتی جا رہے ہیں جی انفورمیشن تو وہ بھی آپ کے ساتھ کلیئر ہوتی جائیں گی میں بھی انشاءاللہ کو سوچ رہا ہوں جیسے کلیئر کچھ اور بھی نیوز آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ کلیئر لیک پھر آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بناوں گا کہ کیا یہ ویڈیو اور پچر وغیرہ آپ کی پرسنل جو ہے یہ واقعہ ہی وائرل ہو جائیں گی لیک ہو جائیں گی یا کہ یہ ایک پیسے باتیں بنائی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک کی نیوز کے مطالق یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب آپ کا لیک ہو سکتا ہے اچھا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی وہ چیز جو بھائی سیٹنگ میں جا کر ویڈس اپ کے ثرو آپ اسے سیٹنگ کیجئے اور یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ ایسی سیٹنگ کے ثرو آپ اپنے ویڈس اپ کو مفوض کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ کو میں ویڈس اپ آپ کے سمجھے میں نے آن کر لیا آپ دیکھ رکے ہوں گے ہم سیٹنگ میں جائیں گی سیٹنگ میں جا کر سٹورج جو لکھا ہوا ہے نیچے آپ پڑھنے جی سیٹنگ میں جیسے ہی ہم جائیں گے تو آپ دیکھیں گے نیچے لکھا ہوا ہے سٹورج اینڈ ڈیٹا تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے نیچے آ جائیں گے آپ کو دیکھیں گی وین یوزنگ موبائل ڈیٹا فوٹوز لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کے بھی تقریباً فوٹوز لکھا ہوگا آپ اسے انمارک کریں اور اوکے کریں اس کے بعد نیچے وین کنیکٹ آن وائ فائی آل میڈیا اس کو اوپن کرتے ہیں جی ابھی اس کے اوپر دیکھیں آپ فوٹو ہے آڈیو ہے ویڈیو ہے ڈاکامنٹس ہے یہ سب کلک ہیں ان کو بھی انمارک کر کے بھائی اوکے کر لینے ابھی کیا لکھا رہا ہے نو میڈیا نو میڈیا نو میڈیا ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے بھائی اوکے کر لینی ہے ابھی کیا لکھا رہا ہے نو میڈیا یعنی کہ ابھی آپ کا بھائی ویڈس اپ جو ہے نا وہ اس ٹرک کے تھرو آپ کی ویڈیو اور فوٹو وغیرہ لیکھ ہونے سے لحفوظ رہ سکتی ہیں ابھی تک کی لیٹسٹ انفورمیشن کے مطابق جیسے ہی اس کے مطلق بھائی کوئی بھی اور لیٹسٹ انفورمیشن آتی جائیں گی وقتنف وقتنف اوہ آپ بھائیوں کے ساتھ میں مکمل تفصیل سے شیئر کرتا جاؤں گا یہ بھائی ہم سب وارڈ سب یوز کرتے ہیں مجھے پتا ہے تو یہ ایک مشکل ترین مرضہ ہے ایسی تمام تر ویڈیوز اور پیچر کو لے کر جو ہم بھائی اپنے پاکستان یا ادھر یا ادھر دوستوں کو انفورمیشن نہیں آتی ہے